السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو چی جناب موسیٰ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی ہے اور ولوگز جو تھے وہ اس حساب سے پروپر نہیں بنا سکی تو یہ دو دن کی جو چھوٹے چھوٹے کلپس تھے وہ میں نے آئیڈ کی ہے یہاں موسیٰ کافی مطلب طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی اور وومیٹنگ بار بار اس کو ہو رہی تھی گرم سرد ہونے کی وجہ سے اس کو وومیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور یہاں تانگ کر رہا تھا اور کافی جو چڑھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ویک ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے سولانی کی کوشش کر رہی تو اس کے تانگ کر رہا تھا اور اس حساب کی جناب لاہور میں آپ کو پتا ہے جو موسیٰ بارشیں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے موسیٰ کبی سے لائے تھا کہ یہاں سے بارش انسٹارٹ ہوگی تھی بارش انسٹارٹ ہوگی تھی تو میں یہاں توپر دیکھم رہی تھی طب آنے گہ رہے ایک دن سے بہت زیادہ حبث سا ہو جاتا تو یہ اس کچھ ایسی سوٹے ہاں کے زنابے یہاں ہماری گلی جو کل دھڑی ہی تھی پانی سے اور رابہ پتہ بس گلیاں میں پانی سے تو وہ کھڑا ہوتی تھے ایک مہر کی گلیاں سے یعنی ہو کچھ لیکن الحمدللہ باعش ختم ہونے کے پاس دہیا فعلی اس کا نکل جاتا ہے اور ہمیں کے اس میں مسئلہ مسائل نہیں ہوتی ہے شکر الحمدللہ یہاں جناب بچوں کو سکول والوں نے اسائیمنٹ دی ابھی جو کہ ان کے سکول کھولے نہیں ہیں تو عرش کو انہوں نے اسائیمنٹ بھیجی تھی کہ جھنڈا بنا کے بھیجنا ہے تو یہاں پہ جنت نے عرش کی ہیلپ کرتے ہوئی یہاں پہ جھنڈا بنایا تھا اور تاکہ سکول میں اس کے پکچر بنا کے بھیج سکے اور جنت نے جناب ملی نقمہ گانا تھا تو جنت کو چودہ گز کے لیے حاصل میں گا تھا کہ پھر تیار کر کے تو پھر اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے تو یہاں جناب بچے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے تھے جنت کو ٹرٹل بنانے کے لیے میں نے دیا تھا ایک طرف میں نے خود بنایا تھا اور دوسری طرف میں اسے کہی تھی کہ بنا کے دیکھیں تاکہ پیپروں کے لیے حاصل اس کی تیاری کمپلیٹ ہو سکے اور عرش جو ہے وہ اپنے بھوپو کے پاس پڑھا تھا اور جناب اس کے بعد موسیٰ اٹھ گیا تھا اس کو زیادہ ترین کی جیومیٹری باکسز جو ہے وہ بہت پسند ہیں تو یہاں وہ اپنی جیومیٹری باکسز کے ساتھ کھیل رہا تھا عرش کی اور ساتھ میں اس کی پیپروں کا سبق سن رہی تھی عرش کا تاکہ اس کی پیپروں کے جو ہے ناپر اپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ رہے اور موسیٰ اپنی شرارتیں اور مستیوں میں مطلب لگا ہوا تھا دو دن تو اس نے بہت انگ کیا نہ سو رہا تھا نہ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا کیونکہ بس دبیت اس کی ایسی ہوئی تھی کہ جو بھی کچھ کھا رہا تھا وہ وامیٹ ہو جاتا تھا اس کا تو اس کے بعد بس اسی طرح مصروف ید رہی یہاں جناب ہینہ گبی پیچھے کر رہے تھے اور کیا نام ہے اس کا موسیٰ جو ہے اس کو باکس پسند ہے باکس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا تھا اور بچے چونکہ اپنا بڑھ پڑ چکے تھے تو اس لیے بچے جو ہے وہ کھیلنے میں مصروف تھے اور موسیٰ بھی اٹھ چکا تھا تو اس لیے سب جو ہے نا وہ اسی طرح بس لگے ہوئے تھے یہاں اچھ دیکھ رہا تھا کہ میں اس کے ویڈیو بنا رہی اس لیے وہ سٹاپ ہو گیا تھا اور مجھے دیکھنے شکل ہو گیا تھا کہ میں کیا فہر رہی ہوں تو بس آپ کو بتا ہے چھوٹیوں میں بچوں نے یہی کام کیا ہے کھیلنا ٹی وی دیکھنا کھانا پھلنا اور زونہ بس بھی ایک تو کام ہوتے ہیں بچوں کے پاس تو اس کے بعد جناب بچے جو ہے اپنے بابا کے پاس باتھے تھے موسا کو مووی ہوتی وی پر لگا کے دی تھی تاکہ توڑتے کے لیے وہ بیٹ ارش جو ہے وہ ایس ویڈیو بابا کے ساتھ دیکھ رہا تھا موبائل پر یہاں جناب موسا جو ہے وہ شرارتے کر تھا بھی آج اس کو ڈرپ لگوا کے لے گیا ہے ڈرپ لگوا تھا اس نے بہت تنگ کیا تھا اور ساتھ ہی اس نے پینی ہوئی چودہ گز کے حوالے شرٹ جو کہ اس کی کوئی داد اور اس کی بھوپو لے گئے تھے ان دونوں کے لیے سیم شرٹ تھی تو ارش نے چیک کی تھی تو اس نے کہا جی میں نے بھی چیک کرنی ہے یہاں جناب ارش کی شرٹ کچھ اس طرح تھی اوپر بیک لکل کلین سنپل تھی ایک پانٹون میں تھی اور دوسرا جو پاکٹ وہ اس لی سائٹو لوگو لگا ہوا تھا تو یہاں جناب آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ بھی کھڑتے پر لگوا کے آیا اور اس نے وہاں پہ ہمارا تیہ پانچہ کھڑ کے رکھ دی ہے تو یہاں جناب یہ کھیل رہا ہے اور اس نے اپنی شرٹ پہنی تھی اور اب اسے اتنی پسند آگی تھی تو وہ اتارنے میں دی رہا تھا اور یہاں بلون کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جنت بہت روڑی تھی میں نے اپنا کھیلنا ہے اور پھر جناب نے اپنا کرتا پہن کے دکھایا سب کو اور یہاں پہ جناب یہ کچھ اس طرح سے جاند اتارا جو ہے وہ ایمبرائیٹری شیپ میں بناوا تھا ماشاءاللہ سے بچوں نے جو ہے نا ان کی ٹیکس بھی نہیں اتارے اور ان کو پہن کے تو ٹرائے شروع کر دیا تھا اس کے بعد جناب امی نے جنت کو دیا تھا وائٹ دوپٹہ کے پہن کے دکھاؤ داکہ وائٹ کے ساتھ کیا لوک آتی ہے اس کی تو اس کے ساتھ اس نے وائٹ آئٹس پہننی تھی اور کچھ اس کے لوگ اس طرح سے تھی اور جنت بھی کافی ایکسائٹیڈ تھی کہ اس سے اس کا بساند آ گیا تھا دوسری بات جناب ہم لوگوں کا دل کر رہا تھا ٹی کیک کا تو یہاں پہ جنت جنت کی پھوکوں ہیں انہوں نے یہاں پہ بنایا ٹی کیک تو پہ پیشلی دفعہ ایکسپیڈینس تو اچھا نہیں رہا تھا تو یہاں اچھا رہا ایکسپیڈینس اس کو ریپ کر دیا ہے اب اس کو پندرہ منٹ پاس جو ہے وہ کھولیں گے اس کی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے اس کو دوسری بھی کلنگ شیٹ کے ساتھ ریپ کیا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ اچھا بنا ہو گئی یہ کیک تو پھر آپ کو اس کے فائنل لک دکھائیں گے یہ کٹ کر کے اور جناب کیک کو کٹنے کے بعد اس کی لک کچھ اس طرح سے تھی ماشاءاللہ بہت زبردست تھا بہت سوفٹ تھا اور بہت لائٹ ویڈ تھا کیونکہ اس میں میٹھا بھی ہم لوگوں نے نارمل رکھا تھا اور بہت زبردست ڈیس تھا بہت مزایا کھانے کا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہمارا ہی اس دفعہ کیک بنانے کا جی تو جناب موسا جو ہے وہ سویا ہوئے اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف عرش کو بھوک لگے تھی عرش نے آج جب کھانا بنایا تب نہیں کھایا اور اب جب ہم لوگ لیٹ نہیں لگے فائنلی تو عرش کو بھوک لگے ہیں ہم دینر کر لیں ہاں اب اما اور میں دینر کر رہے ہیں اور موسٹ بارہ بجے اسی لئے یہ دیکھیں جناب بریانی بریانی یہاں پر یادو زگری ہے کیمرے میں یادو زگری ہو رہی ہے یہاں پر کلر بزلا ہوئے تو چلیں پھر کھانا شروع کریں چلو جی یہ عرش کار آئیتا جس میں چاول زیادہ اور دہی کم ہوتی ہے جس میں یہ دہی ڈبو ہو دیتا ہے چاولوں میں ڈبو ہو دیتا ہے اور چاول دہی میں ڈبو ہو دیتا ہے کیونکہ میں پہلے پولاؤں میں گلتا تھا تو اس کے اوپر میں نے ساری دہی ڈال کر اور اسے مکس کرے کے پھر کھا جاتا تھا تو پھر اب بریانی پسند ہے ہمیں ہر ٹائم بریانی بریانی ہوتی رہتی ہے ہماری ہاں نا بازوی چھٹی ہیں اب ختم ہونے والی ہیں سکول کھلنے والے ہیں اور پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی لائک شو اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور انشاءاللہ نیکس لوگ بھی میں آپ کے ساتھ پھر مراکات کروں گی کیونکہ موسا جو ہے اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اللہ پاک اس کو صحت اندرسی دے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز شیئر کروں تو انشاءاللہ نیکس لوگ میں آپ کے ساتھ پھر مراکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ